موسیقی 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 شالہ بوزدلاں گدی نہیں گنا اے ویکھے اللہ بیکڑنے کی پڑے ہیں میں کہا جلے ہا اگر تیری اس گل نو من لیا جائے تو میدان عوض میں تو حضور خود ظاہری آیات میں جلوہ گا رہے ہیں اور صحابہ کے ٹکڑے ہو گئے پھر کی کمیں گا اے تتانہ منافقہ دیتا اسی صحابہ نو وہ نہ کہے ویکھے اسی مقام شعب تو واپس نہیں آگا ہے مشکلات کے اندر تانہ دینا مسلمانوں کو یہ تو منافقوں کا شعبہ ہے وہ نہ کہا ویکھے اسی واپس نہیں آگا ہے انہوں نے کس نے کیا اسی اتھے جاؤ اور مزہ لے آئے نہ ٹکڑے ہو گئے ٹکڑے بھی تمنا ناڑ ہوئے ہاں جی ٹکڑے تمنا ناڑ ہوئے حضرت یعنیس میں ندر پیچھے رہ گئے میدانِ بدرے چو تو انہیں پڑے ہی نہیں ہے جو پیچھے رہ گئے تو وہ بوزدل تھے تو انہیں پڑے ہی نہیں ہے اسلام کو حضرت یعنیس میں ندر کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے بدر سے تو بعد میں پتہ ہے کیا کہتے تھے واللہ ہے لین اکرمان اللہ ربی الکل مشرقین فیہے لیرین اللہ ماسنو تمہا اللہ بھی قسمیں جے ایندہ میرے رب نے میں نے عزت دیتی کوئی میدان لگیا تو میرا مقابلہ ہویا حضور دے دشمن انہار پھر رب بھی ویکھے گا مہن کی کرنا یہ بوزدل ہی ہے سواجو سواجو فرمایا رب بھی ویکھے گا مہن کی کرنا میدان اوز پھر مسج گیا پھر انہیں پہ ندر آگئے میدان اچھے باقی صحابہ دے تھے نک کنو نکٹے سننا پھر انہیں پہ ندر دے جدو شہید کیتا تھے انہیں نو لٹا کے تھے انہیں تکیمہ کیتا انہیں تلوار نا فرمایا رب بھی ویکھے گا مہن کی کرنا تو صحابی کا قیمہ ہو گیا تو پھر کیا کہو گے حضور کی ظاہری آجات میں محضور کی موجودکی میں یہ کوئی یہ تو سب سے نفع والی بات ہے کہ جب گرفتاری ہوئی تو ہاں جی کیا جرم ہے کہتا ہے لبیک کا جرم ہے اور کیا جرم ہے کہتا محلوی چپ نہیں کرتا انہیں کہ اور لبیک سن تو میں نے چھپ کرنا میرے دن مرن تو بات بھی لاشا بھی کھوے گا لبیک یہ کیا باتیں ہوئیں جو آپ لوگ تانہ دیتے ہیں لبیک کرنا چنگا ہویا مزو آیا ہاتھ چکو بھائی چنگا ہویا یہاں منافق بک بک کرتا انہوں پتہ تا لگے نا لوس دا جائے جی دو دا کنو مجمع نظر آبے نو کرتا ایک ہی کہنے انہیں کہا چنگا ہویا ہاتھ کڑی لگی چنگا ہویا پرچہ کٹیا گیا چنگا ہویا میں جیل اچ گیا چنگا ہویا جیل دی دال بھی تھی کال قیامت والے دل اتنا دار ازگر آگے نا حضور اور تے کچھ نہیں چی تو ہاتھا نعرہ لاندے لاندے جیل اچھل حضور بخاری شریف کے اندر موجود ہے توجہ عجیب بات ہے صحابہ نے پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے ہیں اور حضور نے فرمایا مٹی اٹھاؤ جب وہ مٹی اٹھا کر جا رہے تھے یانکلون ترابہ ویقولون جب وہ مٹی کمر پر اٹھا کر لے جا رہے تھے اور پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندے ہوئے تھے اس وقت بھی کیا کہہ رہے تھے نحن اللہزین ابا یو محمدن علال جہاد ما بکینا عبدا فرماو میری حضور کی امت کے لوگوں کیا متتگواہ رہنا ایسا وقت تمہارے اوپر نہیں آئے گا کہ پچیس ہزار کا لشکر کھڑا ہو پیٹوں پر پتھر باندے ہوئے ہو اور سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑا بھی نہ ہو اور روٹی بھی نہ ہو تھنڈی آواز چل رہی ہو پھر خندق کھوڑنے کے بعد جب مٹی اٹھائی ہم نے اس وقت بھی ہمارے دل میں خیال نہیں آیا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ تو اونٹوں کی یہ یخنیاں پی رہے ہیں مشرقین مکہ اور ان کے یار ہم نے پیٹوں پر پتھر باندھ کر آج بھی ہم اعلان کر رہے ہیں حضور کی امت کبھا رہنا جب تک ہم زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہے ہیں بس یہی جذبات ہے جن سے دین آنے والا ہے کسی اور کی کسی یہی آنا ہے جو آپ کے جذبات ہے یہی وہ گوشتے ہیں کہتے ہیں ان نوجوانوں کو کیا ہوا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا حضور سے پیار کرنے لگے اور حضور کا چیز ہی ایسی ہے زان کے میں لطرہ حیات عزش کے عوض اور برگو سازے قائلات عزش کے عوض اقبال کہتا ہے جی امت دوبارہ زندہ ہونا چاہتی ہے اور پورے کفر کو لیتارنا چاہتی ہے پوری دنیا پر دین کو غالب کرنا چاہتی ہے تو پھر ایک ہی طریقہ اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا جائے ہو گئی آیا آیا دین آیا 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 دول آکے آیا آیا دین آیا 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 اب یہ نعرہ بھی لوگ کہیں کہ سیاسی ہے اس لیے اونچہ لگائیں یہ بتانے ہے دین لکانے سے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 جنا قربانی ہے دیتیا نسیونا نارا عشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور عشر تو دور ہے نا ابھی دنیا میں پتا چل رہا ہے جن لوگوں نے دلیاں دکھائیں ان کی گفتگو ہی کوئی نہیں سنتا چھاٹے پرے یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت کے آم آیا 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 آیا